بی بی ایل کا سیکنڈ میچ لے کے آئے ہیں ہم اور یہ سیڈنی سکسٹر کے اگینسٹے بائی ایڈلیڈ ورسیس سیڈنی سکسٹر تو لائن اپ دیکھ سکتے ہو میں نے کوئی چینج نہیں کیا لائن اپ پچھلی میچ میں اچھی کارکرد کی دکھائی پلیئرز نے تو میں نے کہا بھائی سیمی لائن اپ کے ساتھ جاتے ہیں بڑھتے ہیں ٹوس کی طرف دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور سیمی سٹیڈیم میں میچ ایڈلیڈ میں پہلا بھی اسی میں ہوا تھا دوسرا بھی اسی میں ہی ہو رہا ہے اپنے ہوم گراؤن میں ٹوس کی طرف بڑھتے ہیں بلہ اچھا لیں گے بھائی ٹریویس ہیڈ یہاں پہ روف کالز بیٹ فلیپ اور یہاں پہ کون جیتا ہے ٹوس لیٹسی بائی دوے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بول اٹھا لیے اگین مجھے بیٹنگ ملیے بھائی سٹیڈیم کتنا مست لگ رہے دیکھ رہے ہونا اور تھینکیو فور یور سپورٹنگ گائز لائک لاسٹ میچ میں بہت اچھی سپورٹنگ دکھائی ہے تم لوگوں نے تھینک فور سپورٹنگ تو لائک ایم بھی اس ویڈیو کے لیے رکھتے ہیں کہ بھائی پچھلی میچ میں آپ نے اچھی سپورٹ دکھائی ہے تو اس میں بھائی فیفٹی کا لائک ایم رکھتے ہیں فیفٹی کا لائک ایم کیسے بھی کر کے پورا کرنا ہے آپ لوگوں کو تب تک کہ یہ کرسین دیکھ لو یہاں پہ اور بہت اچھا یہاں پہ کرسین ڈارسی شاٹ سیمی اپننگ کریں اور یہاں پہ یہ کون ہے بولر پتہ نہیں اور سیدنی ٹھنڈرز کے کیپٹن پتہ نہیں کون سے ہے میں نہیں جانتا بھائی دیکھتے ہیں بھائی پہلا بول برسے ہیں چلو بھائی فرس بول اور سیمی شروع تو یہ پچھلی بار کے طرح وائٹ تو گائز تم لوگوں کو کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کا جو بیس پار لگے وہ بھی کمیٹ کر دینا ہے ویکٹ آف دے ڈی شاٹ آف دے ڈی بول آف دے ڈی یہ سب کمیٹ کر دینا ہے اور تم لوگوں کے حساب سے مین آف دی میچ کون ہو رہا ہے پلیئر آف دی میچ کون ہو رہا ہے اپنے حساب سے تم بتا سکتے ہو گیم بھی بتا دیے لیکن تم بھی اپنے حساب سے بتا سکتے ہو ریٹ کر سکتے ہو تو فلال تو بھائی فل سکن کر کے ویڈیو انجوائے کرو اور اس کے بعد لاسٹ میں کمیٹ چھوڑ کے جانا ہے دیکھو بھائی شاٹ آف دے یہ بن سکتا ہے بڑی اچھی شاٹ اور آج کے دن اپ ڈیٹ آیا ہے گیم کا اور اپ ڈیٹ کے بعد میں کھیل رہا ہوں تو ڈیفکلٹی تھوڑی مشکل لگ سکتے ہیں مجھے ابھی تو چھے رن آئے ہیں تین گیندوں پر بڑیا ہے لین بھائی نے سلو سٹار کی تھی پچھلی میچ میں لیٹسی اس بار بھائی سلپ کا کیج کر رہا ہے کی پر واہ کیا ہی بھائی گزب ہے لین ہری بدک میٹ شاٹ از ایر مون بھائی فیفت بول چھے رن آئے ہیں اور اگین ایج بھائی ایجز کیوں لگ رہے ہیں بھائی آج لگنا ہے بھائی آج ہتم ہے بھائی آج ہم ریویس ایڈ کیپٹن بھائی یہ سندھو کون ہے بھائی یہ ویسے دو انڈین پلیئرز نہیں کھلتے بی بی ایج اور یہاں پہ گون بھائی تین گیندوں پہ تین وکیٹ کیا ہی سٹار ملی ہے بھائی گون ڈارسی شو آدم ہوز یہ کون ہے زمان کھانے کیا پتہ نہیں کون ہے بھائی نہیں جانتا اور گزب کا شورٹ گربہ سنگل بھائی ٹریفیس ہیڈ انڈر پریشر میں ہے لیٹس سی پریشر سے نکل پاتے ہیں یا نہیں اچھی شورٹ سنگل ہی ملے گا نہیں دو رن ملیں گے بھائی می بیٹ ٹھیک ہے انہوں نے ویسے بھائی فیلڈ بھی اچھی کھڑی کی ہے کیا کر سکتے ہیں سٹریٹ ڈاؤن ڈگراؤنڈ کھلنے کے علاوہ چانس ہی نہیں ہے لیکن یہاں پہ ٹریفیس ہیڈ کا اچھا شورٹ چوکہ ملے گا سٹریٹ ڈاؤن ڈگراؤنڈ دوسرا آیا ہے بلے سے یہ دیکھ سکتے ہو بھائی تین وقتیں پاور پلے سے پہلے گر جائے تو آگے کیا بنائیں گے سکور ہم اور یہاں پہ رن آؤٹ بھی کروا دو بھائی کروا دو نا بھائی فیلڈنگ بڑی اچھی کھڑی کر رہے ہیں یہ دو یہ لوگ اور سیدھا بھائی فیلڈر کے ہاتھ ہندو بھائی سپنگا لینا پڑے گا بھائی ٹریٹ ڈاؤن ڈگراؤنڈ اگین چوکہ ملے گا کی نہیں مجھے نہیں لگ رہا دو رن کے لیے جا سکتے ہیں ہم ہی کے بھائی کوئی نہیں پلال دو بھائی ہمیں سنگل ڈبل سی لینے ہیں اور کچھ نہیں کیونکہ جو سٹارڈنگ میں پریشر پر آئے نا کیا ہی کر سکتے ہیں اس کو میں باؤنڈری نہیں آئے اس آور میں لیٹس سی بھائی یہ تو پرسفیکٹ لگی ہے لیکن سنگل ہی ملے گا اور کچھ نہیں یار باؤنسر آئے تو میں رسک لے سکتا ہوں یہاں پہ لیکن باؤنسر نہیں آ رہی اوہ گریٹ شاک کیپ نکل گئی چوکہ بھائی ٹونٹی فائر رنز آلوس آف تری ان تھری یلو بھائی آٹھ کا تو رن ریٹ آ گیا ہے یہاں پہ اور گیپ نہیں گیپ سی نہیں مل رہی بھائی ہوس بھائی اور ٹریویز ہینڈ نے اچھی تھوڑی بیٹنگ کی ہے سکور کی گدھی کو آگے بڑھایا ہے اور یہاں پہ ایج کا ہی ڈر لگ رہا تھا مجھے یہاں پہ چوکہ مل گیا ایج کا بھائی بھائی آف سائیڈ تھوڑا ڈر کے کھیلو رسکی ہے یار اسی کا بیٹ کر رہا تھا لیکن بیٹ ہو گیا کٹ کرو ویسے وہ سلو دے دی تھی اس نے باؤنسر ڈاؤن ڈا گراؤنڈ اس بار اگن نہیں گون بھائی سارے کنچھے باز ہیں ادھر میں لوٹنے کی سوچ رہا تھا لیکن بھائی بٹن ہی نہیں دبا لوٹنے کا گون بھائی ہوس ایلکس کہہ رہے بھائی کیا مچایا ہے سیکنڈ اپیسوڈ میں میں نے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا نا کہ میں نے پہلا میچ کیسے جیتا ہے اور دوسرے میچ میں دیکھو کیا حالت ہوئی پڑی ہے مجھے امید ہی نہیں تھی جس میچ میں جیتوں گا اب اس میچ میں امید رکھ کے آیا تو یہ حال ہو گیا ہے میرا چلو ایلکس کہہ رہے فیسز فرسٹ بول اور ڈوٹ ٹھیک ہے چار میں بتیس پاور پلے کمپلیٹ وینس دو ور ہیں یہاں پہ سنگھا تنویر سنگھا بھائی یہ کہ میرا آئنگل بڑا مست لگ رہا ہے شورٹ گیپ یہاں پہ ٹریویس ہیڈ کے بلے سے چوکا ملے گا کی نہیں لیٹسی یہاں پہ تین رن کے لیے نہیں جا سکتے بھائی سارے کنچھے بازیں چھوڑو کٹو بیچ ہار جائے تو ہر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے لیکن رنس تو بڑا نہیں ہے نا ڈوٹ ساتھ کا چل رہا ہے بھائی اور بھائی سارے پکڑ لے تو لیٹریلی بھائی تین گیندیں پکڑی ہیں اور میں رسک بھی نہیں لے رہا کیونکہ کیج ہو سکتی ہے اس نے اس بار فلڈ ڈال دی اگر رسک لیتا تو کیج ہو جاتی دو رن یہاں پہ ہمون بھائی لاس بول آف دی فیفت آور نہیں بھائی سارے پکڑ رہے ہیں ایلکس کے رے نے تب سے ایک بول فیس کیا ہے لیٹسی کیا ہوتا ہے سیکنڈ بول آف دی ایلکس کے رے پتہ نہیں کس ٹائپ کی فیلڈ کھڑ کی ہے نہیں بھائی ایک تو دیکھ لو نا ابھی بھی اپ ڈیٹ آیا ہے یہ چیز فکس نہیں کیے اور سارے کنچھے باز ہیں بھائی شکر ہے بچ گیا ایک تو باؤنڈری سے انریل کی طرح تھرو کر دیتے ہیں بھائی سمجھ بھی نہیں آتا کچھ بھی سپریڈ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ ارلی ٹائم تھی یہ اور دو رن نہیں آئیں گے ٹھیک ہے سلو سٹار کرتے ہیں لیٹسی آگے کیا ہوتا ہے ففت بول ہے چھٹی اوبر کا اور وائٹ تھا یہ لیکن میں نے یہ کھیل لیا اور یہاں پہ تیسرا چوکا ٹریفیس ایڈ کے بلے سے سیم دشا پہ بھائی اب یہ تو زمان ہے آئی مین کھان ہے زینگر کیوں بول رہے ہیں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بھائی زینگل ہی لے لو چلو یہاں پہ دینیل سیمس آئے ہیں کانفیڈر لال لگا پڑا ہے بھائی ایلکس کے رے کا اور فلٹوس یہاں پہ نہیں چھوڑنے والا میں فلٹوس کو اور اوپر سے ٹریفیس ایڈ ہے چھکا تو نہیں جانا بھائی ویسے بھی اور پول آفیس سیون توور ابھی تک پچاس بھی نہیں بنے ہیں اپنے بھائی بن گئے پچاس وائٹ ہے ساتھ کا چل رہا ہے بھائی رن ریٹ جو کسی کام کا ہی نہیں بھائی ان کے بلے سے تو چوکے ہی نہیں آ رہے ایلکس کے رے سے مطلب سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ میں اچھی شوٹ ہے اچھی فیلڈ کھڑی کی ہے یہاں پہ لیکن میں سنگل کے لیے جاؤں گا میں لال اچ میں نہیں آؤں گا بھائی ٹھیک ہے 54.4.7 کاٹو بھائی اگین یہ آ گیا بھائی سنگھا ٹھیک ہے سنگل لیتے ہیں شفل کر کے بھائی اور کچھ نہیں ٹھیک ہے کانفیڈنڈ لال ہے لگی پڑی کیسے مارے گا یہ ایلکس کے رے نہیں بھاگو بھائی بھائی دیکھ لو ایک فیلڈ کے ساتھ کھیل ہی نہیں رہے یہ لوگ میں کیا کروں اب سنگل ہی لے لو اور کچھ نہیں بھائی بھائی لیکس سائٹ پہ چانس ہے مارنے کا لیکن رسک کیسے لوں لے لی بھائی رسک لے لی تو ہے نا اور کانفیڈنڈ سے ایلکس ہے ہی نہیں بال دیا پڑی نہیں پایا آئیڈیل ٹائمینگ تھی بھائی کیوں نہیں لگی واہ کیا گزب ہو رہا ہے یہ دیکھو نا آئیڈیل ٹائمینگ کی تھی پھر بھی نہیں لگی یہ واہ بھائی بیزلی آئے ہیں اور یہاں پہ کیپٹین اپنا کھڑے ہیں ابھی تک کم آن بیزلی کیچ لے لے نہیں لی لاس بول آف دی نائن تو وہ ٹریویس ایڈ فیس کریں گے اور نہیں لگی اسے بھی بھائی کتنی بھی لیٹ ٹائمینگ کرو اللی ٹائمینگ ہونی ہے ای سنگا جے سنگا باتا نہیں کتنے سنگا ہے ان کے پاس اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیا مل سکتا ہے خیرن بھائی بیزلی شورٹ برو بھائی ایسے شورٹ مار کے نکلو نا تو بھائی یہ کیا ڈلیوری تھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا لٹریلی بھائی چھٹی وکیٹ سنگل ڈبل تو لے رہے ہیں لیکن یار وکٹیں کیوں گوا رہے ہیں وکٹیں تو نہیں گوا نہیں نا ہم کو وہ بھی گوا رہے ہیں بھائی چھوڑ دو اس بول کو کھلو ہی مر کھلو سویپ رائے کرتے ہیں ابھی نہیں لگی رہی شورٹ اور گون ابھی کروا دے آؤٹ بھائی ٹریویس ایڈ کو بھی ٹھیک ہے بار بار لوٹ رہا تھا لیکن کہا اس بار لے کے دیکھوں لیکن موت اڑ گیا بھائی گون بھائی اچھی کپٹن نوک لو مین انٹی فیس فرس بول اور سٹریٹ ڈاون دا گراؤنڈ دو رن آ سکتے ہیں نہیں سنگل آئے گا بھائی گیار و آور ہے ابھی بھی شورٹ اگین سنگل ہی ملے گا اور کچھ نہیں ٹو نہیں ملیں گے کومنٹر بھائی جان سے دیکھ لیں لاس بول آف دی الیونتھ اوور اس اوور میں وکیٹ آئی بھائی دو رن آئیں گے اگین نہیں آئیں گے بھائی چھوڑ دو رن آٹ نہیں کروانا چلو بھائی لاس بول سنگل ڈبل لے کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیٹس سی دو آور میں پاور پلے بھی ملے گا ہمیں ٹیکنڈ بول آف دی ٹویلتھ آور اور ایج ان گون جتنی ٹائمنگ کرو ارلی ہو رہی ہے بھائی یار یہ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھی طرح ٹائم کیا ہے یہ دیکھو خود ہی دیکھ لو تم لوگ اچھی طرح ٹائم بھی کیا تب بھی ارلی ابے بھائی یہ بولر سمہنگے پڑ گئے مجھے ابے لگ جا گون بھائی یہ گلچ بھائی ابے بھائی ڈیمولیش ہو گئے آج تو سارے سنگل ہی ملے گا اور کچھ نہیں بھائی سیونٹی پور ایفت بول نہیں بھاگو بھاگو ہی نہیں نا بھائی گون بھائی آل آؤٹ ٹھیک ٹیپ ڈیلیوری بھائی ارلی ٹائم اس بار بھی گون بھائی کیا ہی کر سکتے ہیں لیٹس سی ہم بھی سپنرز ٹرائے کرتے ہیں کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں ٹرائے کرتے ہیں بھائی میٹ تو آرہے ہوئے ہیں ابھی اور تین پلیئرز گئے ہیں سنہری بطک پہ بھائی چلتے ہیں ڈیفینڈ کی طرف ایلکس ہیلز اور کون ہے بھائی ابھی یار دونوں ایک انگلینڈ کا بلے باز اور ایک آسٹریلیا کا بلے باز دونوں مل کے پہلیں گے بھائی راشد خان سے شروعات کریں گے ہم چلو بھائی سیونٹی فائی کا ٹارگیٹ اور ایلکس ہیلز سویس کریں گے فرس بول گون آؤٹے یہ ویسے سٹرائک کیسے چینج ہو گئی بھائی ٹیلیپورٹ ہو گئی کیا سارے بھائی یہاں پہ کپل حسل دیکھتے ہیں لیں گے یا نہیں لیے تو نہیں بھائی کپل حسل باؤنس ویڈ گوگلی اور سویپ کیا ہے سنگل ہی ملے گا ٹھیک ہے لائیڈر ویڈ فلائیڈ چر ٹرائے کرتے ہیں بھائی اور جسٹ بچ گیا بھائی مس ہو جاتا تو سیدھا میڈل سٹم گون ٹاپ سپن ٹرائے کرتے ہیں اور گون کیا ہی کیچ بھائی وارڈ کیچ کیپٹین واؤ گریٹ کیچ اور پہلا وکیٹ بھائی جو میں بول رہا تھا کہ سٹارڈنگ میں لائیں بھائی کیا ہی اڑھ کے کیچ کیا ہے جون ٹی بھائی کی طرح واؤ یار وارنر بین کرافت کیلو میڈ شوٹ کو لاتے ہیں یہاں پہ چار پہ پہلی وکیٹ گئی ہے بھائی آرام سے پیچھے نہ ہو جانا میرے بھائی ٹھیک ہے گون سیکنڈ وکیٹ یہاں پہ بھائی سیکنڈ وکیٹ یہاں پہ چار رن پہ دوسری وکیٹ گریٹ ایلکس گون دو رن لو بھائی وکیٹ آئی ہے اب یار دوسری بال نہیں دینی چوکا پڑ گیا بھائی چوکے نہ پڑے نا ٹاپ سپن نہیں ٹرائے کریں گے اور کچھ نہیں بھائی سیکھا یہاں پہ یہ کیا پکے آئے آج ان کی ہیرو پنتی بھگا تاؤں میں مار بھائی شے کے رن ریٹ سے کھیل رہے ہیں یہ لوگ اور شفل کر کے سنگل لیا لیٹس ٹرائے گوگلی بھائی بیک اف دی ہینڈ اور لوس دی وال ڈاٹ سپ سپن کے لیے ہی جاؤں گا میں بھائی کیونکہ یہ ہیرو بن رہے نا اگر ایک سو بیس ہوتا نا سکور تو بھائی فائٹنگ ہوتی یہاں پہ لیکن بہت کم سکور تین آور میں سترہ دو بھائی بینکروفٹ کی فارم چلی ہوئی ہے لال ہے کونفیڈنس ٹھیک سنگل لیں گے اور صحیح جگہ تھرون نہیں لیٹس ٹرائے دوسرا اور چھکا بھائی سیغا کو آؤٹ کرو بھائی غصہ دے رہے اب مجھے ایک وکیٹ لی ہے میٹ شوٹ نے اور میٹ وکیٹ پہ مار رہی گا بھائی یہاں پہ چوکا ون باؤنس سٹارٹو بھائی ساری گیم اس نے بیٹنگ میں بھی بالنگ میں بھی سب جگہ اس کی وکیٹ مل گئی بھائی تو کچھ چانس بن سکتے اپنے نہیں بھائی چھکا مار دیا ٹھیک ون باؤنس چوکا بھائی نہیں مارے گا بھائی سنگل ہی ملا ہے اور کچھ نہیں کٹو پورت بول آف دی فیفت آور 32 رن ہوئے ہیں اور سنگل آگین ٹھیک بھائی بھائی آئی آئی بھائی بھائی سنگل ہی ملے گا اور کچھ نہیں بھائی 35 رن اب 30 رن جائیے باقی دو کر کوئیڈ لیں گے ہم نہیں لے پائیں گے بینکروفٹ کی فارم آگئی ہے اب مارے گا یہ بھی ٹھیک یہ سنگل لے رہا ہے بھائی اس کا ساتھ دے رہا ہے ٹریویس ہیڈ کے ساتھ کسی نے ساتھ نہیں دیا کیوں ٹھیک بھائی کیچے کیچے نہیں کریں گے بھائی کیچ منی نہیں ہے کیچ کرنے دے دو ان کو میچ سیمیلیٹ کر دوں بھائی نہیں دو لیں گے دو لیں گے رن آٹ کا چانس بن سکتا ہے نہیں بھائی کیپر نہیں پہنچ جائے گا یہ پہنچ جائے گا بھائی راشد خان لاسٹ آور کرواتے ہوئے اپنے سپیلز کا اور یہاں پہ سویپ کھیلا ہے کیچ نہیں لیں گے ویسے بھی دو رن نئی سنگل ٹیکنڈ بول آف دی سیمینت آور آؤٹ نوٹ آف بھائی ان کا رن ریڈ دیکھو نا کم ہی ہے بس ایک سو بیس بھی بناتا نہ میرا کام ہو جاتا لاسٹ بولے سیمینت آور کا پنتہ لیس پہ دو اور آؤٹ نوٹ آف کون بھائی پتہ نہیں کیسے وکیٹ نکل گئی اور یہاں پہ ایسی کیمیرا آ رہی ہے بھائی دیکھ لو یہ نکل گیا بھائی کلو بھائی دوسری وکیٹ تیسری وکیٹ مل گئی دوسری وکیٹ میٹ فیار کو چھکا بھائی بھائی کیا باتیں آتے ہی چھکا مارتے ہیں پتہ نہیں کیسے فارم آ جاتی ہے ان کو نیو وکیٹ آتی ہے تو بھائی چھکا نہیں لگنا تھا کیچ لے لے اب مت کریوں نا کیچ کیوں کر رہے ہو کیوں ٹرائے کر رہے ہو بھائی بھائی گیپ میں چوکا چوکا نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی ٹریویس ایڈ ہے نا وہ تو بچائیں گے نا بھائی ٹریویس ایڈ نہیں یہ پتہ نہیں کون دیکھا ٹھیک ہے لاؤس بول آف میٹ شورٹ سپیلز اور سنگل بھائی 54 آلوس آف 3 این ایٹ اوورز اب 21 رنس چاہیے بھائی لیٹس ٹرائے ڈوکیٹ ان سوئنگر سے کرتے ہیں شروعہ ڈوکیٹ سے اور یہاں پہ کیا ہی گیپ نکال دی بھائی چوکا ون باؤنس ابھی فارم کہاں چلی جا رہی ہے ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آر آؤٹ سوئنگ اس پار سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ اور چوکا ملے گا دو رن ملیں گے ٹھیک ہے ہم ٹرائے کرتے ہیں بھائی پہنچ جائیں گے دور ہیں اور یہ ساگھا جو ہے نا بھائی بولنگ میں بیٹنگ میں دونوں میں مچا کے گیا ہے سنگل ہی ملے گا اور کچھ نہیں چودہ رن چاہیے بھائی ان کو اور کچھ نہیں ختم کر دو جل دیں سنگل اور کچھ نہیں آٹھ رن آئے اس آور سے جو کہ صحیح ہیں پیسر کے حساب سے اور یہاں پہ سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ ٹھیک ہے نو آور میں باستر ٹھری وکیٹ لیٹس ٹرائے بیسے گار ایک کا رکوائیڈ ہے چھے کا چل رہا ہے ان کا ان سوینگر اگین اور ڈاٹ نئی سنگل بھائی سیکنڈ بول آفنی ٹینتھ آور اور یہاں پہ گیپ میں تو کھیل آئے دو رن کے لیے جائیں گے یا نہیں سنگل لیٹ کٹو تیسرا بول یہ سلو ٹرائے کرتے ہیں بھائی یہ تیار لگا پڑا تھا یہاں پہ لیکن کیج تھی بچ گیا یہ جو اسکورٹ چیز کر رہے ہیں بہت زیادہ آورز میں چیز کر رہے ہیں تو رن ریٹ بچ سکتا ہے ہمارا مت کریو کیج بھائی سنگل لاسٹ بول آف دی تینتھ آور یہ نو بول ہو سکتے ہیں نہیں ہوئی ٹھیک ہے اٹھ سٹھ ری وکیٹس کے نقصان پہ اور دس آور کھون چلو بھائی سات رن چاہیے جتنے کے لیے اور یہاں پہ مار کے یہ ختم کر رہا ہے ٹھیک ہے دو رن بھی نہیں ملیں گے کٹو کم آن کیج کیج اس کو آؤٹ کرو یار یہ میرے لیے یہ آؤٹ ہو جائے ہاں والی بول کھیل لو تم لوگ میننگ میچ ہوگی سنگھا 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 نہیں بھائی نات آؤٹ مٹی کڑیو کیج وہ چھے سات سلپ کی کیج کر دیتا ہے کی پر آئی والا جلو بھائی جائی بول ٹل جائے ٹھیک ہے سنگل ملے گا اور کچھ نہیں گیپ میں ہے اور گون نہیں بھائی چوکہ مار دیا اور میچ ختم بھائی دیکھ سکتے اور بارہ آؤور میچ 74 پہ آل آؤٹ اور سیدنی تھنڈر نے چیز کر لیا بھائی 37 رن مار ہیں سنگھا نے اور سیگھا میں بول رہا سنگھا آئے ویسے چلو بھائی چلتے ہیں شیڈول کی طرف شیڈول کی طرف آگئے رینگل جیتے تینوں میں سے تین اور تھنڈر نمبر پہ پلیئر آف سیڈ ٹاپ سکورر پہ گلین فلیپ سے اور پانچ وکیٹ سے پہلے نمبر پہ اور ہمارا پلیئر گائب ہو گئے ہمارے پلیئر بھائی سنگھ سنگھ سکسر کے ساتھ ہے اور یہ سنگھ کے کرکٹ گراؤنڈ میں ہوگا میچ تو یہ بھی کھلیں